بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے ویجوال بیسی کا چپٹر نمبر ٹین اور اس کی پروگرامنگ ایکسرسائز چلیں سٹار کرتے ہیں نیٹی پروگرام ڈائٹ گیٹس ای نمبر فرام دی یوزر انہی کام ہم نے پہلے بھی کیا لیکن وہ پروسیجر کے بغیر کیا تھا اب پروسیجر کے ذریعے یہ کام کرنا ہے پروسیجر کیا ہے ایک الارگ فنکشن ہوتا ہے جس کو کال کی جاتا ہے مین ونڈو کے اندر سب سے پہلے ہم مین ونڈو میں آ جاتے ہیں جو کے کلی کیونڈ کے اوپر کیا ہے دیم نم as integer جو نمبر آئے گا اس کو ہم نے ڈکلیر کر دیا as integer tab کا ٹیکس بوکس ون ڈا ٹیکس کے ذریعے جو بھی ٹیکس آئے گا اس کو نمبر کے اندر store کرا دیا اور پھر کال کیا ایک پروسیجر کو وہ کیا کرے گا وہ table شو کروائے گا اس کا نام ہم نے رکھ دیا tabld table اور ساتھ یہ نمبر اس کو pass کر دیا جیسے یہ دیکھا کہ میرے اندر کوئی tabld کا کوئی پروسیجر ہے تو اس کو ادھر سے وہ پروسیجر ملے گا اور ساتھ ایک اس کو ویڈی بچائیے جو کہ ادھر سے ٹیکس بوکس کے ذریعے اس کے دیدھر آئی اور اس سے ادھر آئی تو یہ value اب n کے پاس چلی گئے پھر loop لگایا i کی value 1 سے لے کے 10 تک یا پھر آپ 0 سے لے کے 9 تک بھی کر سکتے ہیں تو ہر دفعہ کیا پرنٹ کیا print i i زہر سے بات ہے پہلے 1 لکھا ہوئے تو 1 آئے گا پھر دوسری دفعہ loop چلے گا 2 آئے گا پھر تیسری دفعہ چلے گا اور پھر کنٹ کیا n کو n کیا ہے سب سے پہلے n آئے گا جو بھی value آئے گا فرض کرے کسی نے 5 کا table show کروانے تو وہ 5 آجے گا یہ ایک fix آئے گا کیونکہ n کی value change نہیں ہو رہی اور برابر کا نشان آجے گا کاما کے اندر ہے اور پھر i into n اور ان دوروں کی منٹیپلیشن کر کے جو بھی جواب آئے گا وہ ادھر show ہو جائے گا تو اس طرح یہ table show ہوتا جائے گا تب تک جب تک اس کی 10 value نہیں ہو جاتے 5-1-5-5-5-10-5-3-5-15 اس طرح اس کا table show ہوگا تو یہ کام ہم نے ایک procedure کے کے لئے کیا ہے یعنی کہ main window کے اندر تو ہم نے call pass کیا procedure کو جو کام کرنا ہے وہ ادھر table والے یہ procedure نے کرنا ہے اس case کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیشہ ہو رہا ہو رہا یعنی کہ یہ والی جو coding ہے ہم بجائے کے جو main window پہ کرتے ہیں ہم نے سائر پہ ایک function بنا کر رکھ دیا ہے اس سے بول لے کہ تم یہ کام ہمارا کر دو writer program that gets a number from the user and display its factorial using function یعنی کہ ایک function بنانا ہے جس کے اندر user سے کوئی number لے کے اس کا factorial long کرنا ہے تو یہ کام ہم نے procedure کے ذریعے کرنا ہے یا function کے ذریعے کرنا ہے سب سے پہلے ہم click event والے coding دیکھ رہیتے ہیں جس کے اندر num as integer result as long کیونکہ factorial long بھی ہو سکتا ہے text box کے ذریعے ہم نے text لیا کوئی بھی number جس کا ہم نے فیکٹوری معلوم کرنا ہے وہ num کے اندر store کرا دیا پھر fact نام کا کوئی ایک procedure یا function کال کر دیا اور ساتھ ہم نے یہ value sign کر دیا پھر یہ اپنی coding کے اندر جائے گا وہ دیکھے گا میرے اندر کوئی f,a,c,t کا نام کا کوئی procedure یا function available ہے اگر ہے تو اس کو کتنی value چاہیے اس کو ایک value چاہیے یہ والی اس کی type کیا ہے long type کیا ہے value بھی آگئی control ادھر بھی آگیا dim f as long فیکٹوری معلوم کرنے کے لیے ہم basic جس سے start کریں گے اس کے لیے f declare کر دیا اور اس کو one sign کر دی ہمیشہ جیاد رکھنا ہے جہاں multiplication value ہو کام وہاں اپنے basic کو one رکھنا ہے اور جہاں addition والا ہو وہاں basic کو zero رکھنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ multiply one کسی سے بھی کریں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور zero کسی میں بھی add کرتے رہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا loop لگایا one سے لیے کہ add کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی number ہے اس سے چھوٹا اس سے چھوٹا اس سے چھوٹا یعنی کہ اگر one سے لیے کہ دس تک کوئی number ہے کوئی کسی دس کا ہم نے فیکٹوری معلوم کرنا ہے تو اس کا کیسے کریں گے 9 multiply 10 multiply 9 9 multiply 8 اس طرح کر کر ہم نے one تک جانا ہوتا ہے کہ اس کا فیکٹوری معلوم کر ہو جاتا ہے تو اس طرح ہی ہو سکتا ہے one multiply by جو بھی answer آئے گا اس کو multiply by 2 پھر جو بھی answer آئے گا اس کو multiply by کرنا 3 پھر جو answer آئے گا اس کو multiply by کرنا 4 پھر جو answer آئے گا اس کو multiply کرنا 5 پھر جو multiply 6 تو اس طرح کرتے کرتے دس تک جائیں گے تو ہمارا فیکٹوری نکل آئے گا تو انہوں نے یہ تقنیقے لگائی ہے کہ one سے لے کے دس تک multiply کرتے جاؤ پہلے one آئے گی value two آئے گی three four five n تک چلے گا ہر دفعہ iq value change ہوتے جائے گی i into f اور f کو value sign کر دیں فرض کریں ادھر f value 1 ادھر iq value 1 f value 1 ہو جائے گی دوسری دفعہ iq value 2 f value 1 3 اور iq 2 2 into 2 2 2 ہو جائے گی اس درہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ سے کرتے n تک loop چلتا جائے گا add the end جو f کے value آئے گی وہ return کر رہے ہیں کس fact کو کیونکہ اس کے function کا name fact ہے value ادھر سے آگر return ہوجی result کے پاس ادھر اب ہمارے پاس فکٹوریل کی value ہے overall result کے پاس ہے ور نیچے massive workshop پرواز فکٹوریل is اور result کے value دے دی ریٹ پروگرام that gets true number from the user and passes them to a procedure دو number لے نیا اور ان کو procedure پاس کرنا ہے پھر procedure کیا کرے گا تو procedure display all number between these number تو procedure دو numbers کے دمیان جتنے بھی number ہوں گے ان کو شوک نیا پہلے text box value x میں رکھ دی دوسرے text box value y میں رکھ دی پھر call کیا کس procedure اس کا نام show num show num کو پہلے دونے گا میرے در شو num کا procedure یا function available ہے یہ آگیا اس کو کتنے variable چاہیئے 2 a or b integer type x value a y value b کو مل جائے اب a b مزید coding ہو گی وہ کیسے loop چلے گا کہا سے لے کہ تک a سے لے کے b تک فرض کریں a kis n enter ki 10 b kis n enter ki 15 تو اس طرح ان کے دمیان loop چلے گا ہر دفعہ print ہو گا i پہلے i آئے 10 وہ print ہوگا پھر آئے گا 11 وہ print ہوگا پھر آئے گا 12 وہ print ہوگا یہ پندرہ تک print ہوتا رہیں گے تو procedure ختم ہو جائے گا تو اس پہلے کام ہم نے یہ کیا لیکن اب یہ ہم نے function کی ذری کرنا ہے click event کے اوپر ہم نے x declare y declare and declare and as integer type and x box one value x store and y store and function call 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 and two values sign call function control to x value ادھر آگئے ایک پاس وائی 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 کے بیر کے پاس دونوں as return type کے جو ہوگی وہ اس کے integer ہوگی چونکہ control ادھر آگیا اور ہمارے پاس ایک result رکھنے لئے بھی variable موجود ہونا چاہیے تو اس کے لئے حمل رکھ دیا r چونکہ کام multiplication والا اس لئے اس تک ایک سے بی تک بی کیا second number ہے جانے تک اس کی power چاہیے تو ہمارے loop چلانا ہے تو ہر دفعہ کیا ہوگا اس r کو جنگ جو 1 ہے a سے multiply کر دیں ہے پھر loop چلے گا پھر دفعہ multiply جگا پھر loop چلے تیسری دفعہ چلے چوتھی دفعہ جیتین دفعہ بی کی value ختم نہیں ہوتی add the end r کے پاس actual value result والی وہ ہم return کر رہے ہیں کس c al کو یعنی function name کو turn value ادھر آکے r is store ہو جیگی add the end ھامنے massive box show is or r is value جو بھی write a program to exchange the main control کے اندر کیا تھا لیکن یہ procedure یا function بنائے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم click emant کے اوپر آ رہتے ہیں آتے ہی اسے نکال کھا دیا کس کو change والے function کو یا procedure کو change والے procedure کو call کیا تو اس کے ساتھ کوئی parameter sign نہیں ہو رہا تو سیدھا آئے گا ادھر اس کو کوئی value نہیں ملی تو کیا کرے dim temp as string یعنی temporary variable alias string type کا text box 1 کو آم نے دے string text box 2 کو دے text box 1 temporary text box 2 کو یعنی کہ text box 1 جو ہے وہ temporary جو ہے وہ ادھر text box 2 جو ہے ادھر اس کی value جو سب سے پہلے کہا text box 1 کی value دے temporary کو اس کی value اس کے پاس آج جائے text box 2 کو دے text box 1 کو اس کی در آج جائے و temporary value دے text box 2 کو اس طرح جب text box پہل 1 تھا اس کے پاس text box 2 کی value ہے جو پہ text box 2 تھا اس کے پاس text box 1 تلق وہ پوچھے دیئے گے quiz کے comments کریں چینل کو subscribe کریں اور اس ویڈیو کو اپنی کلاس ویلو کے ساتھ شیئر کریں